رمضان کے مہینے کو اپنے لئے پروفیٹیبل مہینہ انسان وہی بنا سکتا ہے جو گناہوں سے بلکل پاک ہو جائے تو ہمیں رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے توبہ کریں استغفار کریں پیچھے سارے گناہ رمضان کے اندر داخل ہوں گناہوں سے بلکل پاک اور صاف ہونا چاہیے ہمارا بدن ہماری روح گناہوں سے صاف ہو ہم رمضان کے اندر جب ہم داخل ہوں آج ہمارے لوگوں کا علمیہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر نیکیاں بھی کرتے ہیں سار گناہ بھی کرتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں روزہ گزارنے کے لئے دوپہر کے وقت یا روزہ گزارنے کے لئے روزے کا وقت گزارنے کے لئے کھلمیں دیکھتے ہیں یہ سارے نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے روزے ایسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے گناہ ہو جائے بندہ فوراں توبہ کر لے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا مرضی خرج کرلو خوشی کے ساتھ نہ خوشی کے ساتھ تم سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق ہو فیسق چھوڑو گئے گناہ چھوڑو گئے پھر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قبول ہوگی بڑی سے بڑی نیکی بھی قبول ہوگی تو رمضان سے ہم اگر مستفید ہونا چاہتے ہیں اس کو خوبصورت مہینہ چاہتے ہیں اگر ہم اس مہینے کو زبدست مہینہ اپنے لئے بنانا چاہتے ہیں صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو برکتوں کو سمیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو اپنی روح کو اپنے بدن کو گناہوں سے بلکل ساکھ اور پاک کر لیں